بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزاتی وزائف کے پیارے ناظرین و سامعین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے میرے پیارے بھائی و دوستو تمام تعریفیں اللہ پاک کے لئے ہیں اور وہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں صرف وہی ایک مشکل کشہ رہاجت رواہ ہے وہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور آخری رسول اور آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سردار ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اور رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما آمین معزاتی وزائف کے پیارے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے اس ماہ مبارک کا ایک ایک دن ہمارے لئے بہت قیمتی ہے اس میں اللہ تعالی سے مانگے بہت سے لوگوں کو ماہ ذو الحج کی قدر و منزلت کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ حج کا دن اس ماہ میں فضیلت رکھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ مبارک مہینہ ہے جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے جب ہم جیسا کمزور ایمان والا کبھی قسم کھالے تو لوگ اس کے بات پر یقین کر لیتے ہیں اور جب اللہ پاک قسم کھا رہے ہوں اس ماہ کے پہلے دس دنوں کی اللہ پاک قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لوگوں خیال کرنا یہ جو مہینہ جو اس ماہ کی دست راتے ہیں میں ان دس راتوں کی قسم کھا رہا ہوں ان دس راتوں میں تمہیں جو عظمت اور وقار ملے گا وہ شاید ہی تمہیں کسی اور دنوں میں ملے اس لئے معزاتی وظائف کے پیارے دوستو ان دس راتوں کا احترام کریں کیا معلوم یہ دس راتیں ہماری زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ اس ماہ کی ان راتوں میں اللہ پاک سے خیر کی دعا مانگے کہ یا اللہ میری آخرت کی منزلوں کو آسان فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا اور دنیا کی ضرورتوں کے لئے بھی دعا مانگے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی ضرورتوں کا لا متناہی سلسلہ اس کی قبر تک جاننے تک ختم ہی نہیں ہوتا حتی کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اس کی محتاجی اور ضرورتیں خبی ختم ہی نہیں ہوتی انسان کو زندگی میں قدم قدم پر مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور حاجت ہوتی ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے وہ انتھک محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہتیار بھی استعمال کرتا ہے اور وہ ہتیار ہے دعا زندگی میں اسے ایسے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں اس کی مدد کوئی بھی دوسرا انسان نہیں کرتا دنیا کے سارے وسائل جواب دے جاتے ہیں اپنے بیگانے اور ایسے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیشہ آپ کی ضرورتوں کے لئے نسرت و امداد اور ضرورت پر جانے پر اپنی جان تک نچھاور جنے کا دعا بھرتے رہتے ہیں اس لئے انسان کو مسئبتوں کے بھور سے صرف رب تعالیٰ کی ہستی ہی نکال سکتی ہے جب انسان سب سے تھکھا ہار کر اس کی ذات کو وحدہولہ شریک مان کر گڑ گڑا کر دعا مانتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ کر اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دیتی ہے اگر ہم کسی کے در پر جائے تو ہم سے ناراض ہوتا ہے اگر ہم کسی سے مانگے تو ہم سے ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اگر اس سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے وہ اپنے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس سے زیادہ مانگتا ہے لہذا ہم وہ ذات وظائف کے پیارے دوستو اس مہینے میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانا جاتا ہوں جس سے انسان کی تمام ضرورتوں کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے محض الحج کے پہلے دس دنوں میں آپ چلتے پرتے یہ کلمات پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ ان دس دن کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور اگر کوئی مسئلہ کسی وجہ سے حل نہ ہو پا رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا یہ عمل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور آج اس عمل کی اس امت کو سخت ضرورت ہے اور آپ اس ماہز الحج میں چلتے پھرتے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورا ماہ آپ پر رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں گی اور آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیں گے کہ وہ عمل کس چیز کا ہے وہ عمل جو ہے استغفار کا ہے یہی سب سے بہترین وظیفہ ہے انسان کے گناہ چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہوں سمندر کے پانی کے کتروں کے برابر ہوں یا زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کے برابر ہوں تو وہ بھی استغفار سے سب معاف ہو جاتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم جب تو مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے امید رکھے گا اور تیرے جو بھی گناہ ہوں گے وہ میں معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے معاف کر دوں گا دوستو انسانوں کا دل گناہوں کی نجازت سے آلودہ ہو جاتا ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس زنگ کو صاف کرنے کے لئے جو ہے استغفار کی کسرت ہی اس زنگ کو دل کے زنگ کو صاف کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے اس کے جو ہے آخری حصے کا مفہوم ہے یعنی انسان توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے موزاتی وظائف کے پیارے دوستو یہی ذو الحجہ کا بہترین عمل ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے ہر وقت آپ استغفار کرتے رہیں اس عمل کے اتنے حیران کر دانے والے واقعات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ کو پیسے کی کمی ہے دس کی تنگی ہے کاروبار ماند پڑیا ہے یا مالی لحاظ سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو اس ماہ میں چلتے پھرتے استغفار کرنا شروع کر دیں اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے موزہ دیکھیں گے اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی یا اگر اولاد ہے اور نرینہ اولاد نہیں ہے تو اولاد سے اللہ تعالی آپ کو نواز دیں گے اور اگر اولاد کہنا نہیں مانتی تو بھی استغفار کریں تو اس کی وجہ سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئبت ہو اس ماہ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار جاری رکھیں بلکہ اس ماہ میں ہی نہیں اپنی پوری زندگی کا یہ ریٹین بنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ استغفار کی برکت سے استغفار کی وجہ سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گے اب استغفار کی تسبیح کیا ہے تو تمام دوست اچھی طرح سے اس کو سیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحج القیوم وآتوب الیہ ایک مرتبہ پھر سمات فرمالیں اس کا ترجمہ اور مفہوم ہے میں اللہ تعالی سے بخشش کی دعا کرتا ہوں وہ اللہ تعالی جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جس کے متعلق امت محمدیہ کا یعقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ایک لمحہ عبادت اور اطاعت الہی میں گزارا ہے گناہ کرنا تو دور کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں کبھی گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کسرہ سے استغفار کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے لئے درست تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لوگوں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو اس لئے اس سے معلوم ہوا کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان خواہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو جب اللہ پاک کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اس انسان کی تمام غلطیوں اور کتائیوں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ پاک اس شخص سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اس لئے موزات وزائف کے پیارے دوستو اس ماہ میں کسرت سے استغفار پڑتے رہیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے اور گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ ہمارے چینل موزات وزائف پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیست سے اپنے دوست آباب میں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی کے ساتھ آبازرہ سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنی خصوص دعاوں میں لازم یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کا حمین اصر ہو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین